ہماس پر اسرائیل کی سب سے بڑی ایوریس ٹرائک ایک یہ جھٹکے میں بیس آتنگ کی راکھ بھاری دوائی ذرا ٹھیک سے تصویریں دیکھ لیجے یہ ہماس پر اسرائیل کی بس ایک بانگی بھر ہے جن راستوں سے ہماس کو خات پانی مل رہا تھا ان پر اسرائیلی کہر ٹوٹ پڑا ہے ٹھیک سے کہیں تو اسرائیل اور فلسطین کے ویواد میں پودی ہماس اور اسلامی جہادی بوری طرح سے فنس کہیں ہیں اس کے آتنگ کیوں کو اب نہ تو سوچ رہا ہے کہ وہ آگے بڑھیں یا اب وہ اپنے قدم پیچھے کھینچے ہماس کے حالت بلکل ساپ اور چچھوندر جیسی ہو گئی ہے جو اس سے نہ نگلا جا رہا ہے اور نہ اوگلا جا رہا ہے جیسے اسے وقت بیت رہا ہے اسرائیل اسے نہ ہماس کے آتنگ کیوں کے جہنم بھیجنے کی رفتار اور تیز کرتی جا رہے ہیں اور اس کے لیے تو اس نے وخائدہ چوہے دانی لگا دی ہے جی ہاں اسرائیل کے سامنے ہماس کے حالت چوہے سے زیادہ نہیں ہے اپنے سب سے بڑے کمانڈر بسم عیسیٰ کے مارے جانے کے بعد ہماس کے چوہے جان بچانے کے لیے گازہ پٹی سے ہی بھاگ نکلے ہیں اور اسرائیل کو ہماس کے بزدل آتنگ کیوں کو نپٹانے میں زیادہ محنت بھی نہیں کرنی پڑ رہی ہے کئی میڈیا ریپورٹس میں تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل نے ایسی افواہ فیلا دی ہے کہ اس کی فوج گازہ بورڈر میں انٹری کر چکی ہے اور ہماس کے آتنگ کیوں کو چن چن کر مارے گی بس اس بات کی بھنک لگتے ہی ہماس کی چوہے جان بچانے کے لیے اپنے بلوں میں گھس گئے اور اسرائیل کے فینکے جال میں فمس گئے اسرائیل چاہتا بھی یہی تھا کہ ہماس کے آتنگ کیوں کو کسی طرح ایک ہی جگہ پر اکھٹھے ہو جائیں تاکہ انہیں نپٹانے میں اسے زیادہ مشکت نہ کرنی پڑے اس کے بعد اسرائیل نے گازہ میں 600 سے زیادہ ائر سٹرائک کی اور اسرائیل کے فائٹر پلینز نے ہماس کو برباد کر دیا جان بچانے کے لیے ہماس کے آتنگ کی جن بانکرس اور سرنگوں میں چاہ چھپے تھے اسرائیلی فائٹر پلینز نے انہی ہی نشانہ بنایا اور انہی ہائیڈ آؤٹس میں ہماس کے چوہوں کی قبر بنا دی ہے اس ائر سٹرائک میں ہماس کے 20 بڑے آتنگیوں کے مارے جانے کی بات سامنے آ رہی ہے حالانکہ اسرائیل اس سنگھیا کو اور زیادہ بتا رہا ہے اتنا ہی نہیں اسرائیل کی ائر سٹرائک نے ہماس کی کمر توڑ کر رکھ دی ہے گازہ میں کئی کلومیٹر تک میٹرو ٹرنل نٹی میں مل گئی ہے بہت سے آتنگ کے چوہے اپنے بل میں ہی مارے گئے ہیں جس کا ہماس خلاصہ بھی کس موں سے کرے اس لئے وہ موت کی آنکڑوں کو کم کر کے بتا رہا ہے اس بات کی جانکاری خود آئی جی ایف نے ایک دنیا کو دی ہے ہماس کی چٹنی بدانے کے لیے اسرائیل کی ایک سو ساٹھ فائٹر پلینز نے غازہ فٹی علاقے میں زوردار ائر سٹرائک کی ہے جس میں ڈیر سو ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا ہے اتنا ہی نہیں ہماس کے آتنگ کے اسٹیبلشمنٹس بختر بندگاڑیاں اور کئی کلومیٹر کا بیٹرو نیٹورک ہماس کی گزتاکھی کی بھیٹ چڑھ گیا ہے اس سے ایک دن پہلے بھی اسرائیل کے زیرانے غازہ شہر سے بندرہ سو سے زیادہ راکٹ داگنے والی فلسطینی اگروادی گھٹ ہماس کے خلاف زوردار پلٹوار کیا تھا اس جوابی کارگروائی میں ہماس کو تگڑا جھٹکا لگا ہے وہ اسرائیل نے بھی کہا ہے کہ اس کے چھے ناگرک مارے گئے ہیں اس بیٹ پہ یک راشترونے چیتابنی بھی ہے اتنا اب جاری رہا تو اسرائیل اور فلسطین کی بیچ بھی پون یوں دھچھڑ سکتا ہے ایسا انگلیشہ اس لئے جتایا جا رہا ہے کیونکہ ہماس کی غصتاکیاں بڑھتی ہی جا رہی ہیں اور اسرائیل ان کے سود سمیت حساب سے کم کسی بھی چیز کے لیے تیار نہیں دکھ رہا ہے حملہ در حملہ موکھی کھانے کے بعد بھی ہماس کی اکلتھکانے پر نہیں آ رہی ہے اور اس نے شکروبار کو بھی اسرائیل پر مسائلی داگی ہے جس کے بعد اسرائیلی پردھان منتری بنجامن نیتنیاہو نے ہماس کو خلال ٹی میٹم دے دیا ہے کیا اب وہ ہماس کو نہیں چھوڑیں گے نیتنیاہو نے جنگ جاری رکھنے کا اعلان کرتی بے کہا کہ ہماس کو بھاری قیمت چکانی پڑے گی میں نے کہا تھا کہ ہماس سے بہت بھاری قیمت وصول کریں گے ہم یہی کر رہی ہیں اور بھاری بل کے ساتھ یہی کرتے رہیں گے ویشوک سمودائی کے دخل کے بعد بھی ہماس کی اور سے صلاح یا شانتی کے اب تک کوئی پہل دکھائی نہیں دی ہے دراصل لاشو کامبار دیکھ کر اور بس امیسا کے بعد اپنے کئی کمانڈرز کی جہنم روانگی کے بعد سے ہماس پگلاسہ گیا ہے اور اپنے پیرو پر ہی کلہاری مار رہا ہے ایک کے بعد ایک شکست تکھانی کی وجہ سے پلسطینی اگروادیوں نے اسرائیل پر دو ہزار سے زیادہ راکٹ داگے تھے جب آبی کارروائی میں اسرائیل ہماس کی خلیہ بگار دیا پیم نیتن یاہو نے سوٹ سمیت بدلہ لینے کے بیان کے بعد سے تو مانو اسرائیل اس دینا ہماس کو بخشنے کے بلکل موڈ میں نہیں ہے کیونکہ ہماس کے حرکت کرنے سے پہلے ہی اسرائیل آتنگ کی سانپوں کا فن کو چل دے رہا ہے اسرائیل جیفنس پورسز یعنی آئی ڈی ایف نے اپنے دوسری ٹویٹ کے ذریعے کہا کہ اسرائیل ایئر پورس نے ہماس کے کئی ٹھکانوں کو پوری طرح سے برباد کر دیا ہے آئی ڈی ایف نے اپنے ٹویٹ میں ہماس کے لانچ سائٹ کو برباد کرنے کا ویڈیو بھی شیئر کیا ہے جس میں ساف تکھائی دے رہا ہے کہ جس جگہ سے ہماس کے آتنگ کی اسرائیل پر راکٹ دازنے کی پیراک میں تھے اسرائیلی فائٹر جیٹس نے سیدھا وہیں پر ائر سٹرائی کیا اور لانچ سائٹ کی ہی لنگ کا لگا دی اسرائیلی فورس نے یہ بھی کہا کہ اس نے ہماس کی نینترن پرنانی کو بھی دھوست کر دیا ہے اسرائیل دیفنس فورس نے اپنے ایک اور ٹویٹ پہ کہا تھا کہ اسرائیل دوم ایریل دیفنس سسٹم نے ایک ہماس ڈرون کو اسرائیل کی طرف آتے پکڑا ہے اُدھر بیڈی لیسٹ کے دھدھتنی کی آشنکہ کو دیکھتے ہوئے امریکہ کے راج پرتی جو بائیڈن نے لڑائی ختم کرانے کے لیے نیتن یاہوں سے بات کی ہے حالانکہ انہوں نے آتمرکشا کی قدم اٹھانے کے لیے اسرائیل کا سمرتھن بھی کیا ہے اس وران ہماس نے بھی پیچھے ہٹتے کا کوئی سنکیت نہیں دیا ہے اس نے دن بھر کئی راکٹ داگے ہواس نے کہا کہ اس نے غازہ سے سب سے شکتیشالی راکٹ آئیش داگے ہیں جو اسرائیل کو مٹی میں ملا دیگا ہماس کے سینے پروکتہ ابو اُبیدہ نے کہا کہ وہ اسرائیل کے ہماس کے ٹیٹھوے پر ازرائیل کا پندہ کستہ ہی جا رہا ہے لیکن کہتے ہیں نا کہ جب گیدر کی موت آتی ہے تو وہ شہر کی طرف بھاگتا ہے ہماس کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے ہماس کے برے دن اسے ازرائیل سے لچنے پر اکسا رہے ہیں اور ازرائیل ایک ایک کر کے ہماس کے آتمر کیونکہ قبر خودتا جا رہا ہے اب تک 119 موتے اور 830 خائل ازرائیل سے بھڑ کر ہماس کو یہی حاصل ہوا ہے لیکن پھر بھی وہ سبق نہیں لینا چاہ رہا ہے اس لیے اب کہا جا رہا ہے کہ آتنک کی فیکٹری پر نیتن یاہو اب جلد ہی تالہ لگانی جا رہے ہیں اور اس کاردروائی نے زور بھی پکڑ لیا ہے